پرانے آیتنامے سے ہم تمام آج پیشنگوئیاں جو دیکھیں گے ان میں سے کچھ لیں گے جو کہ پرانے آیتنامے پیشنگوئی کی گئیں اور نئے آیتنامے میں آ کر پوری ہوئیں میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گی حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کی باعث کچھلا گیا عیسیٰ 53 پانچ یسو نے ہماری خاطر صلیق پر دکھ اٹھائے اے بیتل ہم تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حقی ہوں گا میکہ پانچ دو یسو بیتل ہم میں پیدا ہوا تھا اس کی قبر بی شریروں کے درمیان یسو مردوں میں سے جی اٹھا تھا دختر یرشریم خوب لرکار کیونکہ تیرا بادشاہ وہ علیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے ذکریہ نو باپ نوائد یسو گدے پر سوار ہو کر یرشریم میں داخل ہوا اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان اداوت دالوں گا وہ تیرے سر کو کچھلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاتے گا جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ رکدوس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی لیکن خدامن آپ تم کو ایک نشان بکشے گا دیکھو ایک قواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گی عیسیٰ ساتھ باپ چودائد دیکھو ایک قواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدامن ہمارے ساتھ ہے آمین اکلام کے پڑے اس سنجن پر خدامن تیری برکت ہو خدامن تیرا شکر ہو دیکھیں آپ میں نے پرانے ایدنامے سے جو لی ہیں وہ آیتوں کے ساتھ بولی ہیں اور نئے ایدنامے میں جو ہیں وہ اس کے ساتھ تھی میں نے جو ساتھ ساتھ بیان کی وہ اس کے ساتھ تھی ہیں نئے ایدنامے کی ہیں تو پرانا اور نئے ایدنامہ ہمارے لئے دونوں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں پرانے میں ہمارے خداون نے پیشنگوئی پہلے سے کی تھی اور نئے آیت نامے میں آ کر وہ پوری ہوئی تو خداون ہم سب کو یہ سیکھنے کا موقع بخشے آمین